دوستو نمسکار جے پی بھائی نیو جرامگڑ یوٹیوب چینل میں آپ کار دیکھ سواگت ہے دوستو میں موجود ہوں الور جلے کے گاؤں ہیں ننگلہ بنجیر کا اور ننگلہ بنجیر کا میں یہ جو چھیتر ہے جس میں میں موجود ہوں یہ باند چھیتر ہے اور اس پورے باند چھیتر میں آپ کو جہاں تک کیمرے کے نظر آئے گی وہاں تک پیاج ہی پیاج نظر آئے گی اور کوئی دوسری انیے فصل نظر نہیں آئے گی تو ایسے ہی ایک کھیت میں کسان بھائی ہمیں ملے ہیں یوان کسان ہیں جو پیاج کی فصل میں خاد وغیرہ دے رہے ہیں کیونکہ خاد دینے سے ہی پیاج ہے جو الور کی موٹی ہوتی ہے تو کسان بھائی سے پوچھتے ہیں ان کے بعد میں کتنی پیاج ہے اور کب تک تیار ہو جائے گی پیاج کی فصل میں کیا کیا دے رہے ہیں تو بھائی جی کیا نام ہے آپ کا نام توفیق خان جی توفیق جی ہم جہاں موجود ہیں کون سا گاؤں ہیں یہ ننگلہ بنجیر کا ہے ننگلہ بنجیر کا ہے رامگر تیشلوہ جی توفیق جی پیاج کی بات کریں تو اپنے پاس میں کتنی بھیگا پیاج ہیں پانچ بھیگا میرے پاس پانچ بھیگا پیاج ہیں جی تو یہ جو جس کھیت میں ہم موجود اس میں کیا ڈال رہے ہو اس میں یہ یوریا کھا دے اور اس کے ساتھ سیسی آتی ہے نا ٹونک کی وہ ڈال رہے ہیں جس پیاج میں ہم موجود ہیں کتنی بھیگا پیاج ہوگی توفیق بھائی کتنے پڑے لکھے ہو کر رہا ہوں تو میں ایک موٹا سندھا جب پوچھ رہا ہوں کہ اپنا جو ننگلہ بنجیر کا گاؤں ہے جی اس میں کتنے بھیگا پیاج کی فصل ہوگی سمتھیں گا ہزار بھیگا پیاج ہوگی مجھے کسان بھائی بھی ہزار بھیگا بتائی تھی ہاں اتنی ہوگی ہزار بھیگا کی بات کرے تو الور سامگر تیشیل میں سب سے زیادہ پیاج اسی گاؤں میں لگ بھگ تو اپنے گاؤں میں جو بارس کی وجہ سے جو جلی بھی روگ آیا تھا اس کا کتنا نقصان ہے سمتھیں ہے تیس پرسنٹ تیس پرسنٹ ہے توفیق بھائی کوئی ایسے بھی کھیت ہے جن کو نقصان کی وجہ سے جو دیا ہو نہیں ایسا ایک دو تو مل جائیں گے باقی ایسا نہیں ہے کہ بھائی دس بیس بھی کا کھیت کی جو فصل ہو اس کو جو دیا ہو نہیں نہیں ایسا تو کچھ نہیں ابھی اپنے گاؤں میں جو پیاج کی فصل ہو اس کو تیار ہونے میں کتنا سمیں لگ رہا ہے سمتھیں ہو کچھ تو لگ بھگ تیار ہے کچھ میں جو آگیتی ہو تو تیار ہو چکے لگ اور جس کھیت میں آپ دبا دے رہے ہو کھات دے رہے ہو اس میں اور کتنا ٹائم لگ ثانتہ سمتھیں یوں میں ایک مہینے لگ جائے گا یعنی اب کی بار جو علور کی فصل ہے تھوڑی لیٹ لگائی گئی ہے پچھتہ تی پاس ادھا ہے ہاں جی تو توفیق بھائی 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 بھاؤں کو لے کر کیا لگتا ہے اوکی بھاؤں کی بھاؤں سے بھی آج بھاؤں سے سمبھاؤں 내 کی سمبھاؤں پندرہ سو سے اوپر پندرہ سو سے اوپر بنگے گی تو کسان بھائیوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا نہیں نقصان نہیں آج بھی باہو کی بات کر تو بارے سو پلس پیاج بکے ان بھاؤں میں بھی کسان بھائیوں کو نقصان نہیں رہے گا نقصان تو نہیں رہے گا تو ابھی اپنی جو فصل ہے اس میں بھی ٹائم لگے گا تو یہ جو چھتر ہے یہ بنجیر کا نگلا بنجیر کا گاؤں کا جو باند چھترے ہوئی ہے اس میں پورے گاؤں میں ہی پیاج کی فصل لگائی جاتی ہے ہاں سارے گاؤں میں تو بھائی کتنے دن سے پیاج کا کام کر رہے ہو پندرہ سال پندرہ سال سے پیاج کا کام کرتے ہیں پورا انبھا ہوگا آپ کو ہاں جی تو اس کام میں پیڑی در پیڑی کام کرتے آ رہے ہو ہاں تو ٹھیک ہے اس کو بیچنے کے لیے کس منڈی میں جاتے ہو الور منڈی میں لے جاتے ہو جی بھائی آپ کرو کام آپ کا خواد خراب ہو جائے گا تینکیو موسیقی